بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا اللہ تعالی نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا وہاں داد و دش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا اس کے اس وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارہ بنا دیا تھا چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدہ ہوتے تھے جب کبھی وہ سفر کے لئے روانہ ہوتا تو بیسوں انسان اسے الویدہ کرنے چاہتے اور جب وہ آپس لوڑتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کیلئے نکلتا اس کا دیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا اور خداموں اور غلاموں کو ان کی زیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے امیر المومنین حارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں اکڑ زریع جاگیر اور سیکڑوں اکڑ باغات کا مالک ہے اس کے دیرے میں صبح و شام بڑی رونک اور چہل پہل ہوتی ہے اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے اس کے بیٹے اور بوتے خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور باعثر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہو جلال سے حکومت کر رہے ہیں لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے جو ہی حارونو رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی اور اس نے فوراً اپنے پولس آفیسر منازہ کو بھلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمش کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ اور اسے اونٹ میں ایک طرف بیٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا اور اس کے گھر کا جائزہ لینا اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا اور یہاں آ کر مجھے بتانا پولس آفیسر نے امی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا اور عراق کے وسیع و عریض سہراؤں کو تی کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار اجائبات نظر آئے لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پڑ تھی وہ اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی مبادہ اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے کیونکہ رائیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوہ کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسان جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے لیکن جو کچھ ہو سو ہو گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تعقیدی حکم ہے وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا پوچھاتا ہوا امیوی سردار کے دیرے پر جا پہنچا اور بغیر پوچھے ہی اس کے دیرے میں داخل ہو گیا جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین حارون رشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے تو وہ خاموشی سے پیچھی ہٹ گئے اور وہ سہن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اسے آمد کا مقصد دریافت کیا تو اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے امیوی سردار کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ ہمام میں غسل کر رہا ہے اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا اس دوران پولیس آفیسر اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گھمہ گھمی دیکھ کر دنگ رہ گیا جون جون امیوی سردار کی آمد میں تاخر ہوتی گئی اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادہ وہ کہیں چھپ نہ جائے تاکہ ایک پروکار اور وجی شخص سہن میں داخل ہوا اور اس کے دائیں بائیں تیس چالی سال کے پختہ اقل مندوں اور بیس تیس سال کے جوانوں اور نو عمر بچوں کی جماعت تھی اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ امیوی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں چنانچہ وہ اسلام علیکم کہ کر پولیس آفیسر کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں سے بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کارٹ کارٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخان بچھانے میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اس نے بھی اسرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اتمنان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پروسوس انداز میں دعاو مناجات میں مشغول ہو گیا جب وہ دعاو مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اتمنان سے پڑھا اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا یہ امیر المومنین کا فرمان ہے میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر کاروادار نہیں ہوں لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجئے چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو وہ خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے باتیں کرنے لگا جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا یہ باغات دیکھ رہے ہو ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدہ جدہ خوشبوں اور رنگوں کے پھول ہیں جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رانائی بیان کرنے لگا جون جون وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتن خاموش رہ جاتا لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہی دیا کہ اے اللہ کے بندے اپنے جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر امیر المومنین کو تیری اس مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل آیال اور ہاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھا اور کہا اے منازہ تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی عوام کلانام کیسی باتیں کر لیتا ہے اللہ تعالی مددگار ہے یہ جو تُو نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میرا مقدر ہے امیر المومنین نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے امیر المومنین کے بارے میں میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتگاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسدن ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانہ ہی ہے تو سارے انسان اور جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے تو میں اس فیصلے سے جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن زن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے اور جو ذات دنیا و آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا اس پر صبر کرنا بہتر ہے اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرہ اس بات پر پختہ ایمان ہے اور اب جبکہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے موہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لئے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی چنانچہ جب پولس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے اے جگہ پر بیٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت و جاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی تو حارون رشید بول اٹھا اللہ کی قسم یہ آدم سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ محسود ہے اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہیں اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل و آیال کو خوف صدا کیا اٹھ اور فوراں اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا سیکورٹی آفیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے حارون رشید کے دربار میں پیش کر لیا حارون نے جب بزاتے خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت تاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا جس کا حارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دئیے اور کہا ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھیں اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لئے تشویش ناک تھیں اس لئے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بھلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات پیان کیجئے بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لئے دعائے خیر کی اور ایک ایک بات کا شاندار اور تسلیح بخش جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و آیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھیجوا دیا جائے حارون نے کہا ایسا کرنا تو ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجئے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضروریات پڑتی رہتی ہے اس نے جواب دیا اے امیر المومنین آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بینیاز کر دیا ہے اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں حارون و رشید نے کہا تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا تعمل کر دی جائے گی اے منازہ انہیں فوری طور پر وہاں پہنچا دو جہاں سے لائے تھے چنانچہ بزرگ سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں